آج کی ویڈیو میں ہم پرمیوٹیشن کمپلیٹ یونیورسٹی ٹیسٹ کے پوائنٹ اف ویو سے کور کریں گے جس کے اندر ای کیٹ نسٹ کے انٹی انٹی ایس نیٹ کے اندر جو میت کا پورشن آتا اور پیاس یونیورسٹی یہ کور ہو جائے گی اب سے پہلے ہم فیکٹوریل دیکھتے ہیں کسی بھی نمبر کے فیکٹوریل نکالنا ہو تو آپ لوگ اس کو ملٹی پلائے ون تک کرتے جائیں گے جیسے اند کا اگر فیکٹوریل اند کوئی بھی ہمارے پاس پوزیٹیو انٹیجر ہے یا نیچرل نمبر سے بلونگ کرتا ہے تو اس کی کنزیکٹیو ملٹیپلیکیشن ہم نے کر دینی ہے ون تک جیسے پہلے ہمارے پاس اند نظر آ رہا ہے اند کے بعد ہمارے پاس جو نمبر آتا ہے وہ اند مائنس ون پھر اس کے بعد اند مائنس دو اس کی طرح یہ چلتا جائے گا ون تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں اند فیکٹوریل کو لکھ سکتے ہیں اند انٹو اند مائنس ون کا فیکٹوریل اب یہ فیکٹوریل بسیکلی ون تک چلتا جائے گا ملٹیپلائے ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ فائی فیکٹوریل کو لکھ سکتے ہیں فائیو انٹو فور فیکٹوریل اور یہ فور فیکٹوریل آگے ون تک ملٹیپلائے ہوگا اسی طرح ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اند فیکٹوریل کو اند اند مائنس ون 5 into 4 into 3 فیکٹوریل اسی طرح اب آپ لوگوں نے یہ کچھ پوائنٹس یاد رکھنے ہے 0 فیکٹوریل 1 ہوتا ہے وہ اسی میں آپ n فیکٹوریل equal to n into n minus 1 فیکٹوریل دونوں طرف آپ n کی جگہ پہ جب 1 پلگ ان کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس 0 فیکٹوریل 1 کے equal آ جائے گا اب یہ values بہتر ہے آپ لوگ یاد رکھ لیں 1 فیکٹوریل 1 ہوتا ہے 2 فیکٹوریل 2 3 فیکٹوریل 6 یہ results آپ کو directly یاد ہونے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں کا time save ہوگا جیسے 6 فیکٹوریل 720 تو یہ تقریبا 10 فیکٹوریل تک آپ لوگوں نے ان values کو اگر 10 فیکٹوریل تک نہ بھی ہوں تو 8 فیکٹوریل تک آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے اب یہ کچھ آپ لوگوں نے کی فیکٹس یاد رکھنے ہے فیکٹوریل کو پلس مائنس نہیں کر سکتے جیسے a پلس مائنس b hole کا فیکٹوریل ہے تو a فیکٹوریل الگ پلس مائنس ڈال کے b فیکٹوریل الگ اس طرح اس کو نہیں لکھا جا سکتا a b فیکٹوریل بھی ہم اس طرح الگ اگر دو نمبر multiply ہو رہے ہیں hole کا فیکٹوریل ہے تو الگ الگ ان کو نہیں کر سکتے اسی طرح m over n divide ہو رہے ہیں یہ m اور n اور ان کا hole کا فیکٹوریل ہے تو آپ الگ الگ فیکٹوریل ان کو نہیں لگا سکتے اب کچھ question ہم دیکھتے ہیں factorial form of 11 10 9 اس کی فیکٹوریل form لکھنی ہے اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ 9 کے بعد دیکھیں آپ کو کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے 8 فیکٹوریل کی تو ہم کیا کام کریں گے 8 فیکٹوریل سے multiply بھی کر دیں گے اور 8 فیکٹوریل سے divide بھی کر دیں گے اب basically آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 11 10 9 اور آگے ہم نے 8 فیکٹوریل سے multiply اور divide کیا تو اوپر اب یہ start کہاں سے ہو رہا تھا 11 سے تو basically اوپر 11 فیکٹوریل بن جائے گا اور نیچے 8 فیکٹوریل اس کا delta option آئے گا یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے 11 کے بعد 10 اور 9 بھی آئے گا اب ایک اور question ہم دیکھتے ہیں which one is equal to unity 0 فیکٹوریل بھی 1 ہوتا ہے 1 فیکٹوریل بھی 1 ہوتا ہے 1 فیکٹوریل over 0 فیکٹوریل اس کا answer بھی 1 ہوتا ہے تو اس کا delta option اگر ہمیں ایک اور question کرتے ہیں factorial form ہم نے لکھنی ہے n into n square minus 1 کی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا طریقہ کر کے آپ n square minus 1 یہ فارمولہ open کر لیں جو کہ n minus 1 اور n plus 1 ہے اب آپ لوگوں اس سب سے بڑی term کو پہلے لکھ لیں جیسے n plus 1 سب سے بڑا تھا اس کے بعد n اور اس کے بعد n minus 1 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کمی کس چیز کی یہ n minus 1 کے بعد آتا ہے n minus 2 n minus 2 فیکٹوریل سے multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں اب اوپر ہمارے پاس n plus 1 کا فیکٹوریل بنے گا basically اس کا مطلب ہے n plus 1 سے آگے یہ multiply ہوتا جائے n minus 2 فیکٹوریل کا مطلب ہے یہ 1 تک multiply ہوتے جائیں گے اور نیچے ہمارے پاس n minus 2 فیکٹوریل ہے تو اس کا اگر اب ہم option دیکھیں گے تو ہمارے پاس c option آ جائے گا اب اسی طرح اگر ہم اس question کو solve کریں تو آپ لوگ دیکھیں n minus 1 فیکٹوریل n minus 2 فیکٹوریل اور نیچے n فیکٹوریل hole کا square ہے آپ لوگ اس n فیکٹوریل hole کے square کو اس طرح لکھ سکتے ہیں n فیکٹوریل into n فیکٹوریل اب ایک n فیکٹوریل آپ open کر لیں n minus 1 فیکٹوریل تک اور دوسرے n فیکٹوریل کو open کر لیں آپ n minus 2 فیکٹوریل تک اس طرح سے یہ دیکھیں اس n فیکٹوریل کو میں نے open کر لیا n into n minus 1 فیکٹوریل اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور ادھر دیکھیں یہ جو n فیکٹوریل ہے اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں n into n minus 1 into n minus 2 کا فیکٹوریل کیونکہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ فیکٹوریل ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کتنا تک اس کو open کر سکتے ہیں اب اس سے فائدہ کیا ہوگا n-2 فیکٹوریل n-2 فیکٹوریل سے کٹ جائے گا n-1 فیکٹوریل n-1 فیکٹوریل سے تو اوپر 1 بچے گا نیچے n-n سے ملٹیپلائی ہو کہ n سکیر اور 7 n-1 تو یہ ہمارے پاس c اپشن ہے اس کے بعد اب اس قیسٹن کو آپ لوگ انڈیویجول سالو کر سکتے ہیں 5 فیکٹوریل اپن کارلے 5,4,3,2,1 اور 3 فیکٹوریل تو یہ آپ لوگوں کے پاس اس کا آنسر 720 بنے گا ہمارے پاس دو ایونٹس ہیں a اور b ایک ہونے کے a ایونٹ اکر ہونے کے p ڈیفرنٹ ویز ہیں اور جو b ایونٹ ہے اس کی ہونے کے q ڈیفرنٹ ویز ہیں تو بوت ایونٹس کس طرح سے ہو سکتے ہیں p ڈیفرنٹ ویز یاد رکھیں جب بھی دو کام سائملٹینیسلی کرنے ہو ہمارے پاس اپشنز نہ ہو کیسز نہ بن سکتے ہیں تو پھر ہمیشہ ملٹیپلائے کریں گے جیسے گھر جوب ا ایم ویز سے ہو سکتی ہے جوب بی این ویز سے ہو سکتی ہے تو ٹوٹل ویز کتنے ہوگے دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں اب اسی میں سے ہمیں ایک کوسٹن کرتے ہیں کہ ایک سٹیڈیم ہے اس کے تین گیٹس ہیں انٹر ہونے کے دو گیٹس ہیں ایکزٹ ہونے کے تو کتنے پوسیبل ویز ہیں جن سے ایک پرسن انٹر بھی ہو سکتا ہے ایکزٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک سٹیڈیم ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کی تین انٹرنس شو کر دی ہیں E1, E2, E3 اور یہ ان کی ایکزٹ ہے Q1 اور Q2 اب دیکھیں اگر ایک بندہ ادھر اس انٹرنس E1 سے انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہیں وہ Q1 ایکزٹ سے بھی جا سکتا ہے اور Q2 ایکزٹ سے بھی اور اسی طرح اگر ایک بندہ E2 انٹرنس سے انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس دو ایکزٹ ہیں ایک Q1 اور ایک Q2 تو یوں ٹوٹل فور ویز ہو گئے اور اسی طرح اگر کوئی بندہ E3 والی انٹرنس سے انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ادھر سے Q1 ایکزٹ سے بھی وہ جا سکتا ہے اور Q2 سے بھی تو ٹوٹل یہ سکس ویز ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس انٹر ہونے کے کتنے ویز تھے تھری ایکزٹ ہونے کے کتنے ایک ٹو تو ٹوٹل کتنے ویز ہو جائیں گے پوسیبل دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں تو جب بھی ہم نے کوئی کام سائملٹینیس لی کرنے وزہر ہے جس بندے نے انٹر ہونے اس نے ایکزٹ بھی ہونے تو سائملٹینیس لی یہ دونوں ٹاسک ہونے ہو تو ملٹیپلائے کرتے ہیں یہی ہمارے پاس فنڈیمنٹل ملٹیپلیکیشن پرنسیپل ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس فور ٹائپس آف پینٹس ہیں تھری ٹائپس آف شرٹس ہیں اور ٹو ٹائپس آف ٹائے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف ویز کیا ہوں گے ایک ڈریس کو چوز کرنے کے جس کے اندر پینٹ بھی ہوگی شرٹ بھی ہوگی اور ٹائی بھی ہوگی تو اب دیکھ سکتے ہیں پینٹس فور ہیں شرٹس تری ہیں ٹائی ٹو ہیں تو ان تینوں میں سے ہم نے سائملٹینیس لی سیلیکشن کر کے ڈریس بنانا ہے تو تینوں کو ملٹیپلائے کریں اور آنسر آجائے گا ٹوینٹی فور ویز ہیں ہمارے پاس ایک ڈریس کو چوز کرنے کے کسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرسن نیئر بائی ریسٹورنٹ میں ویزٹ کرتا اس نے ایک میل پرچیز کرنا ہے تو اس کے پاس تھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف برگرز ہیں ٹو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈرنکس ہیں اور فور ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیزرٹس ہیں تو کتنے ویز سے وہ پرسن ایک میل بائی کر سکتا ہے آپ میل کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برگر کی کتنی ٹائپس ہیں کرنے کے اب جیسے فرض کریں کہ ایک بندہ ایک بندے کے پاس دو کوئنز ہیں فیئر کوئنز ان کو وہ سائملٹینیسلی ٹاس کرتا ہے تو دونوں کے اوپر ہیڈ ٹائل ہیڈ ٹائل پوسیبل آؤٹ کمز آ سکتی ہیں تو ٹوٹل کتنی بن جائیں گی دونوں پوسیبل آؤٹ کمز کو ملٹیپلائی کر دیں ٹو کو ٹو سے کریں فور تو جب بھی ہم نے سائملٹینیسلی کوئی ٹاس کرنا ہے تو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں کوئی آپشن نہ ہو اندر اب نیکسٹ بات کرتے ہیں پرمیوٹیشن پہ تو یہ بسیکلی ارینجمنٹ ہوتی ہے انڈ ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کی جن میں سے اب ہم ساری خساری اوبجیکٹس لے کے بھی ارینج کر سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی لے کر آر یعنی ان کی ایکول بھی یہ ہو سکتی ہیں جن کو ارینج کرنا ہے یا ان سے لیس ہوں جیسے ون ٹو نمبر اس کو ارینج کرنے کے کیا طریقہ ون ٹو بھی لکھ سکتے ہیں ٹو ون بھی تو اس کی دو ارینجمنٹ ہے تو جتنے نمبر ہوں اس کا فیکٹوریل لے لیں جب آپ ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کو ہم نے ارینج کرنا ہو سب کو لے کے اسی طرح او ان کو اگر ارینج کرنا ہو تو او ان بھی لکھ سکتے ہیں انو بھی لکھ سکتے ہیں اب ان یہاں سے کیا ہے ٹوٹل اوبجیکٹس اور آر جن جتنی اوبجیکٹس کی آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تو ایک فارمولہ ہوتا ہے ان پی آر اس کو یہ ڈیسٹنکٹ اوبجیکٹس کے لیے جب ان کے اندر ڈیسٹنکٹ اوبجیکٹس ہوں یعنی یہ ڈیفرنٹ ہوں تو اب جتنی اوبجیکٹس آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جتنی اوبجیکٹس آپ لوگوں نے ارینج کرنی ہے یہ کہ آر میں سے یعنی ان ٹوٹل اوبجیکٹس میں سے جتنی آپ نے لے کے ارینج کرنی ہے یہ آر وہ ہے بسیک ان پی آر ہمارے پاس اور یہ آر جو ہے یہ ان کی ایکول بھی ہو سکتا اس سے لس بھی ہو سکتا اب یہ کچھ کوئیسٹن دیکھیں جیسے ٹویل پی تھری اب اس کا مطلب ہے کہ ٹویل اوبجیکٹس میں سے آپ نے تین اوبجیکٹس ارینج کرنی ہے تو کتنے ویز ہو سکتے ہیں اب یہ میں آپ لوگوں اس کا ایک شارٹ ٹرک بتاتا ہوں جب بھی آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے تو ٹویل کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ٹری تو ٹویل کو ٹری ڈیجٹس پیچھے اوپن کر لیں یعنی ٹویل کے بعد الیون الیون کے بعد ٹین اور ان کو ملٹیپلائی کر دیں آپ کے پاس آنسر ہمارے پاس ٹویل میں سے ٹری اوبجیکٹس کو ارینج کرنے کے اسی طرح آپ یہ کوئیسٹن دیکھیں این پی ٹو اس نے دیا ہوا ہے ففٹی سکس اور این کی ویلیو نکال لیا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئیسٹن کو بیک سالو کرنا ہے جیسے آپ این کی جگہ پہ سکس پٹ کریں تو سکس پی ٹو کو اوپن کریں دیکھیں ففٹی سکس آتا ہے یا نہیں جو کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں نے چیک کر لینا سیون پٹ کریں این کی جگہ پہ سیون پی ٹو دیکھیں آنسر ففٹی سکس آتا ہے نہیں آئے گا اب این کی جگہ پہ آپ لوگ ایٹ پٹ کریں تو جیسے ہی این کی جگہ پہ ایٹ پٹ کریں گے تو ایٹ پی ٹو بنے گا اور ایٹ کو ٹو تک اوپن کریں ایٹ انٹو سکس جو کہ ففٹی سکس ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ایٹ والا ایٹ والا آپشن ٹھیک ہے جو کہ سی آگے آپ دیکھیں how many signals can be given by four flags of different colors using three at a time تو آپ کے پاس total کتنے flags ہیں four اور ان میں سے آپ نے three use کرنے ہے یعنی کہ آپ نے four flags میں سے تین flag use کرتے ہوئے signal بنانے ہے تو کتنے وے سے بن سکتے ہیں تو اگریں دیکھیں total کتنے تھے flags four اس میں سے use کتنے کرنے ہے three تو four p3 اب اس کو آپ لوگ solve کر سکتے ہیں four کو کہاں تک open کریں گے three تک یعنی four کے بعد three پھر two تو total تین ڈیجٹس تک اس کو open کریں multiply کریں answer آ جائے گا اسی طرح اب یہ question ایک اور variety میں بھی آ سکتا ہے how many signals can be given by four flags of different colors using at least three flags اب at least کا مطلب ہوتا ہے کہ minimum three اور اس سے زیادہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اب چونکہ total ہمارے پاس four flags ہیں آپ لوگ دیکھیں پہلے ہم at least three والی condition رکھتے ہیں four میں سے three use کرتے ہیں اب three سے ہم زیادہ بھی جا سکتے ہیں اور زیادہ ہمارے پاس total n تھے یعنی four n تو four ہم use کریں گے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ at least three minimum three اور آگے maximum جتنے بھی ہم نے use کرنے total number تک تو total four تھے تو four میں سے four use کریں اب four p3 الگ solve کریں four p4 الگ solve کریں جیسے یہ دیکھیں four three کا کیا مطلب ہے four کو تین ڈیجٹس تک four three two اور اسی طرح four p4 یہ basically four factorial ہی ہوتا ہے جب n اور r equal ہو نا four p4 ہو یا five p5 ہو تو وہ جتنا n ہوگا اسی کا فیکٹوریل لے لیں four کا فیکٹوریل four three two one اب ان کو add کریں solve کریں تو 48 آئے گا اب اسی question کو ایک اور variety میں بھی پوچھا جا سکتا how many signals can be given by four flags of different colors using any number of flags any number of flag کا مطلب ہے کہ پہلے ایک flag use کریں پھر two پھر three پھر four اور پھر دیکھیں کہ کتنے signals بن رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں پہلے four میں سے ایک use کیا پھر two پھر three پھر four تو ان کو آپ solve کریں گے تو 64 answer آئے گا جو کہ بیٹا ہے اب آگے ہمارے پاس آ رہا ہے how many different words can be formed from the letters of the word plane ان plane کے اندر جتنے بھی letter ہیں ان کو use کرتے ہوئے کتنے words بن سکتے ہیں تو simple ہے total ہمارے پاس کتنے letter ہیں five تو ایک تو طریقہ ہے آپ direct five factorial لے لیں دوسرا پیسے بھی سمجھنے npr ہوتا ہے تو n ہمارے پاس کتنے تھے total letter five اور ہم نے use be in five کو ہی کرنا ہے r b five ہے تو five p five basically five factorial ہوتا ہے solve کریں one twenty answer اس کے بعد اگلا important question ہے یونیورسٹی کا original ہے how many other words can be formed from the word fasting اس fasting کو اور using all at once تمام words all at once کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے تمام کو use کرنا ہے کہ مطلب اس میں ایک ہی دفعہ ایک letter کو use کرنا ہے repetition allowed نہیں ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیسے solve کریں گے تو total آپ اس کے letter count کریں جو کہ ہمارے پاس seven ہے تو اب seven کا factorial ہے five zero four zero مگر یہ answer اس کا نہیں اس نے کہا تھا how many other words یعنی fasting کے علاوہ اس arrangement کے علاوہ باقی کتنی arrangement بن سکتے ہیں تو یہ fasting والی ہے کہ arrangement اس میں سے minus کر دیں تو five zero three nine beta ہے اس کا other words کا مطلب ہوتا ہے باقی ساری arrangement بتاؤ اس word کو چھوڑ تو پہلے آپ seven factorial ہے جتنے بھی اس کے اندر letter ہیں وہ نکالیں total arrangement اور اس میں سے اس word کو minus کر دیں باقی وہ other words باقی تمام words کی arrangement آ جائے گی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ question آپ دیکھیں how many three digit number can be formed from the digits ان digits کو جو total five ہیں ان کو use کرتے ہوئے تین digits والا number کتنے way سے بنائے جا سکتے ہیں repetition allow نہیں ہے یعنی ایک digit ایک ہی دفعہ use کرنا ہے اب اس کو simple ہے five total یہ ہمارے پاس digits ہیں اور ان میں سے ہم نے three digit والا بنانا ہے three digit والا ہم نے number بنانا ہے تو five p3 لگائیں تو آپ کے پاس answer آئے گا مگر اسی question کو make or ways اب five p3 زہر ہے کیسے solve کرنا ہے five کو اس طرح five four three تین digit ساکھ multiply کر دینا ہے اب اسی question کو ایک اور ways ہے میں آپ کو کرواؤں گا وہ آپ نے سمجھنا ہے آپ لوگوں نے total تین digit والا number بنانا ہے تو یہ تین places بنا لیں ظہر ہے تین digit والے نمبر نے تین places ہی لینی ہے اب total ہمارے پاس digit available کتنے ہیں پانچ اب آپ نے یہ places fill کرنی ہے اس پہلی place پہ آپ ان پانچ میں سے کوئی ایک digit use کریں گے یعنی اس پہلی place پہ آپ کے پاس کتنے options ہیں five ways اسی طرح بیٹا جب آپ ایک digit ادھر لکھ دیں گے وہ کوئی بھی جو بھی آپ نے لکھا ہے ظہر ہے اب repetition allowed نہیں ہے اس digit کو آپ ادھر نہیں use کر سکتے تو یہاں پہ آپ کے پاس کتنے options بچیں گے کتنے ways رہا جائیں گے four digits میں سے پھر آپ کوئی ادھر digit لکھو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس four ways رہا گیا اب اس جگہ پہ ہمارے پاس کتنے options way label ہوں گے کتنے digits way label ہوں گے یہاں پہ بھی ایک digit آ گیا اس جگہ پہ بھی آ گیا پھر ہمارے پاس پیچھے تین digits کی option رہا جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ways ہوں گے three اب ظہر ہے ہم نے تین digit ادھر بھی digit لکھنا ادھر بھی ادھر بھی تو یہ simultaneously کام کرنے ہے تو fundamental multiplication کی principle کیا تھا کہ اب ان تینوں کو multiply کریں تو وہی 60 answer ہے تو یہ way بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کوشش کرنی ہے جب بھی digit والا question آئے گا بنانے والا تو اسی way سے کریں 60 answer ہے ایک اور دیکھیں how many three digit number can be formed from the digits one, two, three, four, five when repetition is allowed اب جب repetition allow ہوگی تو اسی طرح تین digit والا number بنانا ہے تین places بنا لیں پہلی place کی اوپر ہمارے پاس کتنے options ہیں ان پانچ digits میں سے ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں مطلب five ways جب ہم ایک digit ادھر لکھ لیں گے اب repetition allow ہے وہی digit ہم ادھر بھی use کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس again اس جگہ پہ اب کتنے option رہ جائیں گے وہ بھی five ways ہی ہوں گے اب ادھر بھی digit آ گیا ادھر بھی اور repetition allow ہے وہی والے digits ہم اس place پہ بھی لکھ سکتے ہیں تو again ہمارے پاس یہاں پر بھی کتنے options ہوں گے five ways تو اب ان کو multiply کر دیں تو one twenty five ہمارے پاس answer ہے تو یہ repetition allowed اور repetition not allowed کا چکر ہوتا جو میں نے آپ کو سمجھا دی اب very important concept جہاں وہ situation mention نہ نہ کرے کہ repetition allowed ہے یا نہیں allowed تو آپ لوگوں نے پھر repetition allow والا case لینا ہے یہ very important point میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے اس question میں دیکھیں اس نے کہا how many three digit number can be formed آپ اس نے یہاں پر ایک تو digits نہیں بتائے اور دوسرا یہ بھی نہیں بتائے کہ repetition allow ہوگی یا نہیں allow ہوگی تو جب آپ لوگوں کو بیٹا وہ اس طرح سے digits نہ 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 بتائے تو آپ لوگوں نے universal population of digits use کرنی ہے population کی جو digits کی universal population ہے وہ zero سے start ہوتی ہے nine تک جاتی ہے digits اب ویسے بھی پتا ہے zero one two three four up to nine تک تو یہ total ten digits ہیں جو کہ universal population of digits بناتے ہیں تو ایک تو ہم نے انہی کو use کرتے ہوئے تین digit والا نمبر بنانا ہے اب again دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی repetition allow ہے یا نہیں allow تو اب کونسا case لیں گے repetition allow والا آپ لوگوں نے اسی طرح یہ تین places بنانی ہیں پہلی place اب آپ لوگ کتنے ways سے fill کر سکتے ہیں دہر ہے اب ہم نے تین digit والا نمبر بنانا ہے تو zero میں یہاں پہ place نہیں کر سکتا اگر میں start میں zero لگا دوں گا تو یہ پھر three digit والا نمبر نہیں بنے گا two digit والا بنے گا تو پہلی تو بیٹا بات یہ ہے کہ اس پہلی place کو fill کرنے کے اب nine ways ہیں کیوں nine ways ہیں total digits ten تھے zero سے nine تک zero تو ہم ادھر use نہیں کر سکتے تو total nine ways ہے اب اس place کے اوپر ہم zero کو use کر سکتے ہیں ظاہر ہے اب ادھر ایک digit آ چکا ہے اور دوسرا اب یہ دیکھیں کہ اس میں repetition allow ہے کیونکہ اس نے mention نہیں کیا تھا تو جب repetition allow ہے تو اس جگہ پہ آپ کتنے options ہوں گے جو ہم نے ادھر digit لگایا تھا اس کو بھی ہم ادھر use کر سکتے ہیں اور zero کو بھی کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ ten ways ہیں سمجھے اس چیز کو total آپ کے پاس digits کتنے تھے ten ایک digit تو اس جگہ پہ آگئے zero کے علاوہ اب اس place کے اوپر آپ وہی والے digit بھی use کر سکتے ہیں zero بھی یعنی یہ تمام use ہو سکتے ہیں reputation allow ہے تو ten ways اسی طرح اس third place کے اوپر بھی آپ کوئی بھی digit use کر سکتے ہیں zero بھی اور یہ جو دو ہم نے آلڈی در لگائیں ان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے تو اس کو fill کرنے کے بھی ten ways ہیں تو یوں total ہمارے پاس ان کو multiply کریں گے تو 900 answer آئے گا جو کہ delta option ہے تو اس question میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اس نے digits نہیں بتایا تھے تو ہم نے universal population of digits کو use کیا پھر repetition allowed ہم نے وہ والا case لیا کیونکہ اس میں اس نے mention نہیں کیا تھا کہ repetition allow ہے یا نہیں allow اسی طرح بیٹا اب next question دیکھیں how many four digits pin code can be generated تو اب again دیکھیں اس نے digits نہیں بتایا کہ کن کو use کرتے ہوئے pin code بنانا ہے تو ہم universal population of digits لیں گے جو بھی وہ digits کیا zero سے nine تک مگر یاد رکھیں یہ ایک key fact کہ pin code کے case میں ہم zero کو first place پہ رکھ سکتے ہیں مگر pin digits کے case میں نہیں رکھ سکتے جب وہ کہے گا نا کہ digits بنانے ہیں تو تب آپ لوگ zero کو first place پہ نہیں رکھ سکتے ہیں مگر pin code زیر ہے code جس طرح ایٹی ایم کے code ہوتے ہیں اس میں تو پھر zero ایک بقیدہ code کا digit ہوتا ہے وہ count ہوتا ہے تو اس کو pin code کے case میں آپ لوگ اس کو first place پہ رکھ سکتے ہیں digits کے case میں نہیں رکھ سکتے تو اس میں again آپ لوگ اسی طرح یہ universal population of digits کو use کریں اور آپ لوگوں نے چونکے four digits والا code بنانا ہے تو four places بنا لیں اب پہلی place پہ آپ لوگ zero place کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کے پاس کتنی options ہوں گے پہلی place کو fill کرنے کے ten ways جب اس جگہ پہ zero آئے گا again اس question میں دیکھے کہ اس نے situation mention نہیں کی کہ repetition allow ہے یا نہیں allow جب وہ situation mention نہیں کرے گا تو آپ لوگوں نے repetition allow والا case لینا ہے تو اب یہاں پر جو بھی آپ نے digit رکھا اس کو آپ اس place پہ بھی use کر سکتے ہیں تو اس place کو بھی fill کرنے کے ten ways ہیں یہ place بھی fill کرنے کے ten ways ہیں کیونکہ جو پہلے آپ digit place کر رہے ہیں ان کو بھی آپ اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی ten ways ہوں گے تو تمام places اتنے ways سے ہی ہم fill کر سکتے ہیں جتنے ہمارے پاس digits available ہیں کیونکہ repetition allow ہے تو تمام کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس ten thousand answer آئے گا جو کہ c option ہے اسی طرح اب اس question کو آپ دیکھیں how many three digits even numbers can be formed from the year ہمارے پاس digits ہیں one, three, four, six, seven یاد رکھیں even number وہ ہوتے ہیں جو two پہ divisible ہوتے ہیں two پہ divisible وہ ہوتے ہیں جن کی ending پہ کوئی بھی even number آتا ہے two, four, six, eight اس طرح کر کے تو ہم نے three digit even numbers بنانا ہے ان digits کو use کرتے ہیں اور ان میں اگر آپ لوگ even number دیکھیں تو four اور six ہے تو ending ان پہ ہونی چاہیے اب تین digit والا number بنانا تھا تو تین places بنا لیں پہلی place کو fill کرنے کے کتنے options ہیں آپ ان تمام digits میں سے کوئی بھی ادھر لگا سکتے ہیں اور یہ digits five ہیں تو ہمارے پاس five ways ہیں جب ایک digit اس جگہ پہ آ جائے گا تو definitely اب ہمارے پاس اس نے situation mention نہیں کی کہ repetition allowed ہے یا نہیں تو ہم repetition allow والا case لیں گے تو ادھر بھی ہمارے پاس fill کرنے کے کتنے options ہوں گے five ways کیونکہ جو ہم نے ادھر use کیا تھا وہ بھی ادھر use کر سکتے ہیں اب end والے پہ بتائیں آپ لوگ کے کتنے ways ہیں اس کو fill کرنے کے اب دیکھیں even number ہم نے بنانا ہے three digits even number تو اس کی ending even number پہ ہونی چاہیے تو ہمارے پاس ان digits میں سے even number کون ہے four اور six تو total یہ کتنے ہیں two تو اس کو fill کرنے کے اس place کو ہمارے پاس two ways ہیں کہ یہاں پہ یا four آئے گا یا six آئے گا تو وہ three digit even number بنے گا اب ان کو multiply کر لیں تو fifty answer مارے پاس آ جائے گا i hope کہ آپ لوگ یہ point سمجھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ important mcqs ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اسی question کو odd numbers کے لیے کرنا ہے کہ three digits odd numbers بنانا ہے ان کو use کرتے ہوئے اور پھر اسی case کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے three digits even number کریں مگر reputation not allowed میں تاکہ آپ لوگوں کی practice ہو جائے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں how many five digits numbers can be formed ان میں سے five digit number بنانا ہے مگر two اور eight next to each other ہونے چاہیے اور reputation not allowed ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس یہ numbers ہیں one two four six eight ان کو use کرتے ہوئے ہم نے ان کے بنانے ہیں five digit number بنانا ہے جن کے اندر two اور eight اکھٹے ہونے چاہیے اب two اور eight اس طرح بھی ہو سکتے ہیں two eight یا eight two تو یہ دو بسیکلی اچھا اب آپ لوگ کیا کم کریں گے یہ آپ کو میں ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ظہر ہے آپ نے یہ کچھ اور وے سے کیا ہوگا فسی میں وہ ذرا لنٹھی میتڈ یہ شارٹ کٹ جب بھی n objects together out of m objects میں سے total m ہے جن کو اکٹھا کرنا ان کی تعداد n ہے تو یہ شارٹ کٹ ہے m minus n plus one سارے کا فیکٹوریل multiply by n فیکٹوریل تو یہاں سے اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس total یہ کتنے digits n کی تعداد کاؤنٹ کریں five ہے تو m ہمارے پاس کتنا ہے five minus کتنے object سے کٹھے کرنے تھے two اور eight اور ان کی تعداد کتنی ہے two تو n کی جگہ پہ two آ جائے گا plus one whole کا فیکٹوریل multiply by again n جن object کو کٹھا کرنا وہ two اور eight تو ان کی تعداد total two ہے تو n کی جگہ two فیکٹوریل اب بس اس کو آپ لوگ solve کریں four فیکٹوریل multiply by five minus two three ہوتا three میں one add کریں تو four four فیکٹوریل multiply by two فیکٹوریل solve کریں گے تو 48 answer آئے گا جو کہ alpha option ہے اب اسی کے اندر آپ لوگ یہ دیکھیں how many words can be formed from the letters of the word when all consonants kept together and repetition is not allowed اب consonants کو ہم نے کٹھا کرنا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں consonants ہمارے پاس vowel اس میں ایک یا اے اس کو چھوڑ کے یہ consonant empty ہے تو ان کو کٹھا کرنا again short trick لگائیں n objects together out of m objects total m objects کتنی ہیں total letter کتنے ہیں four تو m کی جگہ پہ four آئے گا جن کو اکٹھا کرنا ہے consonants کون کی تدار کتنی ہے three تو n کی جگہ three آگے اس فارمولے کے تحت آپ calculations کریں تو آپ کے پس ٹویلو answer آئے جائے گا جو کہ c option ہے اب اس question کو آپ دیکھیں how many words can be formed from the letters of the word equation when vowels are not together اب vowels کو اکٹھا نہیں کرنا equation کے اندر آپ دیکھ لیں ووول کون کون آ رہا ہے e u a i o تو total یہ five ہیں ووول اور ان کو ہکٹھا نہیں کرنا تو یہ تو ہکٹھا کرنے کا short trick تھا تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کم کریں گے not together کے لیے یہ فارمولہ یاد کریں یہ ہمارے پاس together کا case تھا جو ابھی میں نے آپ کو short trick بتایا تھا اور total arrangement m factorial میں سے together والی جب آپ minus کر دیں گے تو not together والا case آئے گا سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھیں کہ ان letters کو use کرتے ہوئے کتنے words بنتے ہیں ان letters کی آپ لوگ تعداد count کر لیں تو یہ equation کے اندر total 8 letters ہیں تو پہلے 8 factorial کریں گے تو یہ تمام arrangement آ جائے گی اس میں ہمارے پاس ووولز اکٹھے بھی ہوں گے اور نہیں بھی اکٹھے ہوں گے 8 factorial میں اب اس میں سے ہم minus کر دیں گے اکٹھے والا case تو اکٹھے کرنے کے لیے ووولز ہمارے پاس total 5 تھے تو وہی والا فرمولہ لگائیں گے ان کی جگہ 5 m total 8 تھے تو یہ اکٹھے والا case آگیا total میں سے total arrangement میں سے اکٹھے والے جب minus کریں گے تو not together والا case آئے گا تو یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگی ہوگی سمپل آپ لوگوں نے اس کی calculations کرنی ہے 37 40 answer آئے گا جو کہ ہمارے پاس c option ہے اب اسی طرح آپ لوگ دیکھیں how many ways four different books on mathematics three different books on English and two different books on chemistry arrange on a shelf so that books are always together تو ہمارے پاس four math books ہیں 3 English کی ہیں 2 chemistry کی ہیں تو ان کو ایک shelf میں کیسے arrange کریں کتنے ways ہیں کہ same subjects books اکٹھی آنی چاہیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں four math کی books کتنے ways arrange four factorial یہ 3 English books کتنے ways arrange ہو سکتے ہیں 3 factorial 2 chemistry books کتنے ways سکتے ہیں 2 factorial اب یہ آپس میں کتنے ways سکتے ہیں ظاہر ہے ادھر میں نے math کی پہلے لکھیں پھر English chemistry کی ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں chemistry کی books پہلے لکھ لیں math کی بعد میں پھر English کی یا ہم English کی books start میں لے آئے تو total ان کو بھی آپس میں arrange کرنے کے 3 factorial ways ہیں تو یہاں سے آپ ریپیٹیشن آ رہی ہے اس کے factorial سے اب یہی چیز میں آپ لوگوں کو یونیورسٹی ٹس کی ہم سے کور کرتا ہوں ہمارے پاس یہ ایک word ہے لکھا ہو آپ لوگوں کے پاس اس کے letter کو use کرتے ہوئے کتنی arrangement number of arrangements کے words بنائے جا سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں repetition ہے سب سے پہلے اس کے total letter count کریں اس کا factorial total اس کے letter 11 ہے تو 11 factorial اور divide کر دیں آپ لوگ جو repetition ہو رہی ہے جیسے s 4 times آ رہا ہے i b 4 times repeat ہو ہے اور ہمارے پاس پی ہے وہ 2 times repeat ہو ہے تو اس کے factorial سے divide کریں اور the letters of attack جبکہ if every word starts اور وہ جو آپ نے arrangement بنانی ہے جتنے words بنانے ہے وہ سارے c سے start ہونے چاہیے اور k پہ end ہونے چاہیے یعنی c کو starting position میں fix کر دینا ہے اور ending position کے اندر k کو تو اگر میں c اور k کو start اور end پہ fix کر دیتا ہوں تو پیچھے جو آپ لوگوں کے پاس letter بچیں گے ان کو آپ نے count کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس total six ہیں تو اوپر آ جائے گا six factorial اور نیچے ہم لوگوں نے repetition دیکھنی ہے a دو دفر repeat اور t بھی دو دفر repeat رہے تو جو letter جتنی دفر repeat ہو رہا گا اس کے factorial سے divide کر دینا تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا جو بھی letter کہے گا fix ہے تو اس کو نکال دینا اور باقی total count کر لینے اور ان میں سے دیکھ لینا جو repeat ہو رہے ہیں اس کے factorial سے divide کر دینا تو اس کا 180 answer minus one factorial ان کی arrangement آئے گی یاد رکھیں اس میں clockwise اور anti clockwise arrangement دونوں آ جائیں گی اور یہ دونوں arrangement ہوتی ہیں اب یہ آپ لوگ questions سمجھیں کہ six persons کو ہم نے round table میں بٹھانے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں تو ایک کو fix کر دیں گے total میں سے ایک کو minus کریں تو five factorial one twenty answer اب اگر دو particular person insist کریں کہ ہم نے اکٹھا بیٹھنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھیں اگر اکٹھے دو person بٹھانے ہیں تو پی ون پی ٹو اس طرح بھی ان کی arrangement ہو سکتی ہے یا پی ٹو پی ون دوسرے person کو پیلے پیلے بٹھا لیں اب اگر آپ دیکھیں کہ دو person کو ہم نے اکٹھا بٹھانا تھا تو جو دو person جن کو اکٹھا کرنا تھا ان کو fix کر دیں اور اس کو total میں سے minus کر دیں تو total ہمارے پاس کتنے تھے اب یہاں سے ہمارے پاس total 6 پرسن تھے ان میں سے دو کہہ رہے تھے ن minus one factorial میں clockwise اور anti clockwise دونوں arrangement آ جاتی ہیں اب ہم کیا کم کریں گے ایک university test can be arranged on a necklace اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ five beads ہیں تو ہم کیا کم کریں گے اب چونکہ ان میں clockwise اور anti clockwise arrangement same ہوتی ہے تو n minus one factorial کو دو پر divide کریں تو یہ four factorial کو two پر divide کریں تو answer آ جائے گا اب two پر کیوں divide کرتے ہیں تاکہ clockwise anti clockwise arrangement and minus one factorial clockwise anti clockwise arrangement دونوں دے دیتا two اگر اللہ حافظ